السلام علیکم ہم ڈسکس کر رہے تھے چپٹر نوبر فائف کمپیور آرکیٹیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس میں کیا کیا پڑھیں گے اور ہم جو ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا ریجسٹرز ہم نے آلموست سارے ریجسٹرز جو ہیں وہ سی پیو ریجسٹرز ڈسکس کر لیے تھے ایک سی پیو ریجسٹر جو ہے ہمارا ریمیننگ تھا جسے ہم آج پڑھیں گے ایک سی پیو ریجسٹر کا نام ہے سٹیٹس ریجسٹر سٹیٹس ریجسٹر کو آپ فلیگ ریجسٹر بھی کہتے ہیں بے سٹیٹس ریجسٹر کو کہتے ہیں اوہ Korea Korean plastic جی اچھا جی کہہ جاتا یہ آپ کے پاس بسیکلی ایک یوں ملےہ شovan سٹیٹرز بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک یوں ملے نیٹر کا فلوقت سٹیٹس کیا ہے ٹھیک ایکیمولیٹر ریجسٹر کا سٹیٹس بتانے کے لیے سٹیٹس ریجسٹر کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ہولڈ کرتا ہے ون اور زیرو کو صحیح ہے آرڈ بٹ کا ریجسٹر ہے یہ ون اور زیرو کو ہولڈ کرے گا ہولڈ ون بٹ تو انڈیکیر سرٹن کنڈیشن دیکھ آرائزز ڈیورنگ دی ارثمیٹک اور لوجیکل آپریشن آپ کو پتا ہے ایکیمولیٹر آپ کے پاس کیوں استعمال ہوتا ہے ارثمیٹک اور لوجیکل کلکولیشن جب آپ نے کرنی ہوتی ہیں ماتھمیٹکل کوئی بھی آپریشن پر فارم کرنا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو جو ریجسٹر استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ ایکیمولیٹر ریجسٹر ہے اسی ہے اب اسی ریجسٹر کو میں آپ کو آگے بتا رہی تھی کہ یہ جو آپ کے پاس ریجسٹر ہے ایکیمولیٹر اسی کا سٹیٹس شو کرنے کے لیے آپ کے پاس سٹیٹس ریجسٹر ہے اس میں پانچ بیٹس ہوتے ہیں جس میں آٹھ بیٹس ہوتے ہیں جس میں سے پانچ جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں اور تین بیٹس ہوتے ہیں وہ انیوز ہوتے ہیں وہ استعمال میں نہیں ہوتے ہیں پانچ بیٹس استعمال ہو رہے ہوتے ہیں 5 بیٹس are used to mark the status of ایکیمولیٹر if there is a carry generated or zero generated for other these purposes ہم نے کہا پانچ بیٹس استعمال ہوں گے اور چار بیٹس تین بیٹس جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوں گے پانچ بیٹس کون کون سے استعمال ہوں گے دیکھیں بھئی آپ کے پاس ہے number one sign number two ہے آپ کے پاس zero register اس کے بعد third bit جو ہے اس کا وہ empty ہے bit آپ کو پتا ہے نا zero one کو represent کرے گا اس کے سارا status ساری چیزیں کیسے پتا چلیں گے آپ کو zero one سے پتا چلیں گے اب آپ کے پاس next third bit جو ہے وہ empty ہے یہ دیکھیں third bit empty ہے ac is for auxiliary p is for parity c is for carry flag 8 bit ہے 7 bit پھر empty ہے seven کے بعد six جو ہے وہ utilize ہو رہا ہے اور fourth جو ہے وہ دوبارہ سے fifth جو ہے sorry وہ دوبارہ سے کیا ہے unused آپ نے یاد رکھنا ہے 8 bit کا register ہے 8 میں سے 5 used ہے اور باقی کے 3 جو ہیں وہ unused ہیں ٹھیک اچھا جی sign flag میں بتا دوں آپ کو sign flag آپ کی وقت میں اس میں سے بھی نا کچھ discuss کے میں اور کچھ نہیں discuss کے وے flag case status تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کے پاس sign flag کیوں استعمال ہوتا ہے sign flag آپ کے پاس sign کو represent کر رہا ہوتا ہے either the answer is positive or negative اگر آپ کے پاس answer negative آیا ہے تو sign flag کیا ہو جائے گا one ہو جائے گا sign flag کا کیسے پتہ چلتا ہے میں آپ کو یہاں پہ calculation کر کے دکھاتی ہوں one one zero آ گیا zero one one میں نے add کیا کتنے bits کے number کو add کیا 1 2 3 4 5 5 bits کا number ہے یہ صحیح ہے 2 5 5 bits کے number لیے ان کو add کرنا ہے اب binary addition کیسے ہوتی 0 1 0 میں 1 1 پلاس کریں گے 1 آئے گا 1 میں 0 پلاس کریں گے 1 آئے گا 1 0 1 آئے گا 1 اور 1 کتنا ہوتا ہے 10 0 1 carry triple 11 ٹھیک ہے double 10 کے برابر ہوتا ہے triple 11 کے برابر ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے addition کتنے bit کی 1 2 3 4 5 5 bits کی addition کی آپ کے پاس آنسر کس کا آیا 1 2 3 4 5 6 6 bit کا آنسر آ رہا ہے 5 bit کی addition perform 6 bit کا آنسر آ رہا ہے تو اس کا مطلب overflow ہوتا ہے جب آپ کے پاس جتنے bit کی addition اس سے ایک bit زیادہ آ رہا ہو مطلب carry generate ہو رہا ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ sign flag activate ہو جائے گا overflow ہو گا جب بھی overflow ہو گا تو sign bit activate ہو جائے گا 1 ہو جائے گا 0 رہے گا next آپ کے پاس 0 flag 0 flag ایک آپ کے پاس کیا کرتا ہے 0 flag جو آپ کے پاس 2 ایسے numbers کو add کیا ہے کہ آپ کے پاس answer آرہا ہے 0000 0000 and then 0 صحیح ہے پاس 0 مطلب آرہا ہے تو 0 flag ہو جائے گا sign flag activate if there is an overflow or not say overflow ہو گا تو sign flag activate ہو جائے گا 0 flag activate جو آپ کے پاس 2 numbers کو add کر کے آگر آپ کے پاس answer 0000 آرہا ہے آپ پاس 0 flag activate wait ہو جائے auxiliary flag آپ کی book میں core definition discuss نہیں کی ہوئی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ auxiliary flag ہوتا ہے parity flag کیا آپ کے پاس check کرتا ہے number of one آپ کے پاس even ہے یا odd ہے جیسے اب آپ کے پاس answer جو بھی آیا اس کے number of ones check کرے گا number of ones جو ہیں وہ even ہیں یا odd ہیں even odd آپ کو پتا ہے even یہ odd یہ even یہ odd یہ even یہ odd وہ تمام کے تمام numbers جو two سے divisible ہوتے ہیں وہ even numbers کہلاتے ہیں آپ کے پاس جی آپ نے دو numbers کو add کیا add کرنے کے بعد جو آپ کے پاس answer آیا اس میں وہ چیک even odd even number of ones آئیں یا odd number of ones 1 2 3 4 5 5 is an odd number odd number of ones آئیں وہ parity flag کو क्या کر دیگا 1 کر دیگا اس ترہا سے آپ کے پاس carry flag ہے carry flag ابھی ہم نے discuss کیا تھا جی سائن flag ہوتا ہے carry flag بھی ہوتا carry flag میں کیا ہے اپنے ایڈیشن پرفارم کی 5 bit کی ایڈیشن تھی 6 bit بھی آ رہا ہے آپ کے پاس 6 bit indicate کر رہا ہے کے پاس carry کو اگر آپ کے آنسر میں جو ہے وہ 6 bits آ رہے ہیں اور اپنے ایڈیشن 5 bits کی پرفارم کی ہے تو carry flag ایک کریں گے which is called bus بس آپ کے پاس کیا چیز ہے کمپیور میں جو پارٹ ہیں آپ کے وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں بائی بس بس آپ کے پاس کمیونکیشن چینل ہوتا ہے کہ وہ پروسیسر کو پروسیسر سے چیز لے کے ریم میں یعنی میموری میں میموری سے چیز لے کے مطلب یہ سارے کام یہ کمیونکیشن چینل ہے نا ایک وائی کمیونکیشن جو ہے یہ آپ کے پاس بس کہ لاتی کمیونکیشن چینل ہے آپ کے پاس بس کے ٹھیک ہے اور یہ کمیونکیشن چینل کی ترہا کی ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ کمیونکیشن آپ کے پاس تین ترہا کی ہوتے ہیں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے فرض کریں سی پی او کوئی بھی ڈیٹا گیا جس کے پاس میموری کر لیں سی پی او سے ڈیٹا گیا ریم کے پاس صحیح ہے یا بلکہ میں یہاں لکھ دیتی ہوں سی پی او سے ڈیٹا گیا آئیو ڈیو ڈیو ڈیک sushi دی ڈیو cpu کی پاس و ڈیٹا ہو گ تو کیا ہو گ bi ڈیو ڈی ڈیو 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 یہ ہے آئیو ڈیوائس کے پاس ڈیٹا جانا ہے بائی ڈی ہیلپ آف اینی بس تو آپ کے پاس جب کسی بھی ایک ایک اوپجک سے دوسرا ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے جیسے آپ کے پاس گیا ہے اس میں سینٹرل پوسیگ یونٹ سے آئیو ڈیوائس تک تو آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ کے پاس وہ جو ڈیٹا ہے وہ بس کے تھوڑ جائے گا اور اور الیکٹریکل سیگنلز میں کنورٹ ہو کے جائے گا یہ جو بٹس ہے نا یہ کنورٹ ہو جائیں گے الیکٹریکل پلسز میں یا الیکٹریکل الیکٹریکل سیگنلز میں ٹھیک ہے وہ ڈیٹا سی پی او سے الیکٹریکل سیگنلز میں کنورٹ ہو گیا یہ دی بائیس کے پاس جائے گا اور پھر آپ کا کام جو ہے آگے continue ہوںگے اب ہم دیکھتے ہیں بنس کی ٥ائپ کتنی ہوتا yapmış اس کی تین طرح کی ٹائپ تو Osman ایک ہوتی آپ کے پاس ایڈریٹیس پس ایک ہوتی آپ کے پاس دیٹا بس اور تیسری جو ہوتیی آپ کے پاس ہوتی ہے کنٹرول پہلے ایڈریس پس دیکھتے ہیں عزت تصلے کے قریقiverse ایڈریس پس کیا کرتی ہے عیدریس بس Folies کی ہے معیدی ڈریسی کو from processor to other components such as primary storage or the input output devices the address bus is unidirectional ابھی دیکھیں میں آپ کو ڈیگرام کے تفول ہیں example کے تفول ہر چیز بڑی کلیر کروں گی کہ کون سی بس کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے ابھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ایڈریس بس ہے اس کا مطلب ایڈریس کری کرے گی ایڈریس کس کے کری کرے گی اس کے سنٹرل پروسیگ یونٹ کے پاس کچھ میموری کے ایڈریسز ہوں گے ان کو کری کرے گی ٹھیک ہے پروسیگ کے پاس کچھ کوئی ایڈریس ہے میموری کا تو اس نے کیا کیا ہے وہ اور آپ نے اس ایڈریس پہ کوئی چیز بھیجنی ہے یا اس ایڈریس کا کونٹنٹ معلوم کرنا ہے کہ بھئی اس ایڈریس پہ کیا چیز پڑی ہے جو پروسیگ کے پاس ایڈریس ہے تو وہ سارا کام کون کرے گی آپ کی ایڈریس بس کرے گی یعنی ایڈریس لے کر جائے گی صرف لے کر جائے گی کہاں سے پروسیسر سے ادھر ڈیوائس تک جو ہے وہ ایڈریس لے کر جائے گی یونی ڈیریکشن ہے مطلب پروسیسر سے میموری چلی جائے گی پروسیس سے آئیو ڈیوائس تک چلی جائے گی صحیح ہے لیکن کسی اور ڈیوائس سے پروسیسر کے پاس ریورس بیک نہیں ہو سکتی ٹھیک تو آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کے پاس جو آپ کی ایڈریس بسے وہ کیا کرتی ہے ایڈریس کری کرتی ہے جو آپ کی ایڈریس بس ہے وہ ایڈریس کری کرے گی کہاں سے پروسیسر سے ادھر ڈیوائس تک اور یہ ہے یونی ڈیریکشنل سب سے زیادہ اگزامی پوچھا جاتا ہے تینوں بس کے بارے میں کونسی ڈیریکشنل ہے کونسی ڈیریکشنل ہے سون اینڈ سو پورت سے ہیں بھئی آپ کے پاس ڈیوائس میند پاس کس طرح سے ڈیوائی دیوائیس میں آپ کے پاس جو ہے پروسیسر سے دوسرے کمپوننٹ سکتی اور دوسرے کمپوننٹ سے پروسیسر تک ڈیوائی جائے گا ٹھیک ہے جیسے آپ کے پاس کونسی بس اب ہم نے پڑھی تھی ایڈریس بس ایڈریس بس میں کیا تھا آپ کے پاس صرف ڈیٹا آ رہا تھا پروسیسر سے مطلب صرف ایڈرسز آ رہے تھے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ سے باقی تمام کمپوننٹس تک لیکن اب کیا ہو رہا ہے اب آپ کے پاس سینٹرل پروسیسنگ سے کچھ پروسیسر یونٹ سے کچھ آ رہا ہے نا تو آپ اس کو کچھ بھیج بھی سکتے ہیں بائی دی ہلپ آف ڈیٹا بس صحیح ہے اور یہ بائی ڈیریکشنل ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کنٹرول بس میں آپ کے پاس کیا ہے کنٹرول بس جو ہے وہ سگنل سکو کری کرتا ہے پروسیسر سے ادر کامپوننٹس تک جیسے بسکلی سپروائز کر رہا ہوتا ہے سینلز بھیج رہا ہوتا ہے کہ بھائی کہاں پہ کروانے ہیں کہاں پہ رائیٹ کروانے ہیں جیسے پرس کر رہے ہیں آپ کی ایک ایسی پرس کر رہے ہیں آپ کے پاس ایک آوٹپٹ سکرین ہے جس کے اوپر اس نے پرنٹ کروایا ایک کیریکٹر پرنٹ کروایا اور جیسے اس نے کیریکٹر پرنٹ کروانے کنٹرول بس کیا کرے گا جلدی سے ایک سگنل جنریٹ کرے گا پروسیسر تک پروسیسر کو بتائے گا کہ بھائی جو بھی کام تھا وہ ہو گیا ہے اب نیکسٹ ایکشن کیا پر فارم کرنا ہے وہ جلدی سے اسے پر فارم کر لے گا جو بھی اس کا نیکسٹ ایکشن ہوگا یہ کام جو ہے آپ کی کنٹرول بس کرتی ہے جو آپ کے پاس وہ ہے بسس کی ڈیگرام بس کی ڈیگرام بسس نہیں بس بس کی ڈیگرام ہمیں آپ کے پاس ہے کس طرح سے دیکھیں دونوں میں لکھا ہوا ہے کون سی یونو ڈیریکشنل ہے کون سی بائی ڈیریکشنل ہے ٹھیک ہے اچھا جی ہم ایک ڈیگزمپل دیکھتے ہیں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا جو بھی میں بول رہی ہوں کہ یہ کس طرح سے ڈیگرام بنی ہوئی ہے پرس کریں آپ کے سینٹرل پروسنگ یونٹ کے پاس ایک ایڈریس ہے میموری میں ایڈریس ہوتے ہیں میں وہ کر لے میموری میں ایڈریس ہیں یہ میموری کے ایڈریس آ گئے یہاں ٹھیک ہے ایک میموری کا ایڈریس ہے ہنڈرڈ بلکہ ایک ہے ٹین دوسرا ہے دوسرا ہے ہنڈرڈ تیسرا ہے ہنڈرڈ ون چوتہ ہے تاؤزن اچھا دیکھیں یہ آپ کے پاس کچھ میموری ایڈریس ہیں اب اس میں سے ایک ایڈریس جو ہے نا سینٹرل پروسنگ یونٹ کے پاس ہے ایک ایڈریس کیا ہے سینٹرل پروسنگ یونٹ کے پاس ہے which is 101 ٹھیک ہے ایک ایڈریس ہے سینٹرل پروسنگ یونٹ کے پاس سینٹرل پروسنگ یونٹ کیا کرے گا اس ایڈریس کو ایڈریس بس کے اوپر ڈال دے گا ٹھیک ہے اس نے اس کو یہاں بنا لیتے ہیں بلکہ سی پی او کے پاس ایک ایڈریس تھا 101 اس نے ایڈریس بس پہ بس گئی ایڈریس بس نے کیا کیا عراف بس گئی آہ ٹھیک ہے وہ بہر کی ہے اس پہ چیز ہے و خیفت کیا پڑھایا ہے اس نے دیکھا کہ بھئی و خیفت سینٹرل پروسا ہے اس نے کیا چیز پہ لکھا ہے اس نے کیا کیا اس Dragons介 ایڈریس بس پہ کیا کہ اب تر ڈیٹا کر کے لے کر جا رہا ہے نا اس نے ڈال دیا اس کو ڈیٹا بس پہ ٹھیک ہے ڈیٹا بس پر ڈالا اور سینٹرل پرسنگ یونٹ کو بھیج دیا کہ بھئی اس کے اوپر جو کنٹینٹ تھا وہ ٹو تھا سمجھ آیا آپ کو کہ بھئی میموری کے پاس ایک ایڈریس تھا میموری نے اس ایڈریس کو لے کے ایڈریس بس پر ڈال دیا ایڈریس بس گئی میموری کے پاس کہ بھئی اس یہ والی لوکیشن دکھا دو یہ والی لوکیشن جب اس نے دیکھی تو اس نے کہا کہ بھئی اس کے اوپر جو کنٹینٹ پڑھا ہے وہ ٹو ہے اس نے کہا اس نے کیا کیا اس کنٹینٹ کو ڈالا ڈیٹا بس پہ کیونکہ ڈیٹا بس ڈیٹا کیری کرتی ہے اور بائی ڈیریکشنل بھی ہے اس نے ڈیٹا بس پہ ڈیٹا ڈالا اور کہا لے جاؤ وہ لے گئی اور جو ہے پھر کیا ہوا ایڈریس بس سے ایڈریس لے گئی اور پھر لے جا کے سب میٹ کرا دیا کس کو سینٹرل پسنگ یونٹ کو اس ڈیٹا کو جو بھی اس کا کنٹینٹ تھا وہ سینٹرل پسنگ یونٹ پر سب میٹ کروا دیا یہ تینوں بسز مل کے جو ہے آپ کے پاس سسٹم بس سسٹم بس کہلاتی ہیں اور اب جا آپ ٹاپک پڑھیں گے وہ بڑا انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے اور ہوا تھوڑا سا غور سے سمجھنے والا ہے آپ کوشش کیجئے گا کہ جو ڈائیگرامز میں یہاں پر دکھاؤں گی آپ کو وہ آپ اپنے پاس ساتھ ساتھ ڈراؤ کر کے اور دیکھتے جائیں اور جو نیکس انسٹرکشن میں آپ کو دوں وہ نیکس انسٹرکشن آپ فیش ڈیکوٹ ایکزیکیوٹ سائیکل میں رکھ کے اس کو رن کروا کے اور مجھے دکھائیں کہ بھئی یہ کس طرح سے رن ہوگا صحیح ہے اب آپ کے پاس اچھا جی اب آپ ہم ڈسکس کریں گے فیش ڈیکوٹ ایکزیکیوٹ سائیکل اب یہ آپ نے بسس دیکھیں تھی اب دیکھیں آپ کے پاس فیش ڈیکوٹ ایکزیکیوٹ سائیکل میں کیا ہوتا ہے فیچ کا پروسس کیا ہوتا ہے جب آپ جو ہے میموری سے ڈیٹا کو لے کر آتے ہیں اور اپروپریٹ ریجسٹرز میں رکھ دیتے ہیں تو یہ والا پروسس آپ کے پاس کہلاتا ہے فیچ کا پروسس کیا ہے کہ جب آپ میموری سے چیزیں اٹھا کر میموری سے ڈیٹا اٹھا کر کیا کرتے ہیں اس کو پیچ کروا لیتے ہیں کہاں پر اپروپریٹ ریجسٹرز میں جب ویلیوز لوڈ ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب آپ کا فیچنگ کا پروسس کمپلیٹ ہو گیا ڈیکوٹ کا مطلب ٹرانسلیشن ہے ٹرانسلیٹ کرنا کہ بھئی اس بیسیکلی جو بھی آپ کے پاس انسٹرکشن دی بھی اس کا مطلب کیا ہے اگزیکیوٹ کا مطلب اس پر عمل کرنا ہے کہ بھئی جو بھی ہے جو بھی چیز ہے جیسے ٹو پلس ٹری ہے تو اس کو اگزیکیوٹ کرا کے فائف کروا دیجئے یہ پوری چیز ہے آپ کے پاس فیچ ڈیکوٹ ان اگزیکیوٹ سائکل ہم نے پڑھا تھا کہ کنٹرول یونٹ یہ تینوں فنکشن سے پر فارم کرتا ہے فیچنگ کا بھی ڈیکوٹ کا بھی اور اگزیکیوشن کا بھی تو فیچنگ کا دیکوڑ کا مطلب ہے جوه پ کرتے جو سیکنٹرل پوستنگ کرنے کے پاس آ گیا اور وہ کیا کرے اس کوünüٹ کر لے اس کے بعد اگزیکیوٹ کروا اس کو اگزیکیوٹ کروانے اس کو پرسس کروا لے اس کو اگر آپ اور سے دیکھیں گے اور آپ نوٹ کرتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ادا وائس وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ آپ نے اس لئے آپ نے بہت جو ہے وہ غور سے دیکھنا ہے کہ کیا چیز جو ہے کس طرح سے ہے یہ والی سلائیڈ تھی آپ کے پاس اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ لوڈ ٹین اور ایڈ الیون سٹور ٹویلز یعنی جو بھی کچھ میموری لوکیشن ٹین پہ پڑھا ہے میں آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ کر کر بھی جو بھی مموری لوکیشن ٹین پہ پڑھا ہے اس کو لوڈ کروا دو ایکیوملیٹر میں ایکیوملیٹر ریجسٹر میں جو آپ پڑھ سکے ہیں ایڈ ایڈ کی انسرکشن کیا ہے جو بھی کچھ ایکیوملیٹر کے اندر پڑھا ہے جو بھی کچھ 11 پہ پڑھا ہے اس کو کیا کروا دیں ایڈ کروا دیں whatever the value is in the accumulator اس کے بعد سٹور کروا دیں جو بھی آپ کا result ہے وہ سٹور کروا دیں کہاں ٹویلز میں یعنی memory location 12 پہ store کروا دیں یہ یہ والی instruction ہے جو میں نے assembly language میں لکھی ہے کہ یہ Z is equals to X plus Y اس نے کیا کیا ہے اس کو assembly language میں اس طرح سے لکھتے ہیں decode کروا کے میں پھر پڑھ دیتی ہوں آپ کا instruction کہ جو بھی کچھ memory location 10 پہ پڑھا ہے اسے load کروا دوں accumulator میں جو بھی memory location 11 پہ چیزیں اسے بھی accumulator میں ڈالو اور اس کو ایڈ کروا دوں جو بھی کچھ accumulator میں پڑھا ہے اس میں اوٹر اسٹور کروا دو جو بھی آنسر آئے آپ کے پاس پہموری لوکیشن پہنٹھ پہ اب ہم دیکھتے ہیں اس پہ فیش ڈیکوڈ اگزیکیوشن کا پروسس کس طرح سے یہ آپ کے پاس ایک پروسیسر ریجسٹرز کی ڈائیگرام ہے جس میں آپ کے پاس پرٹیکولرلی وہی ساری ریجسٹرز دیکھیں میں جو ہم نے پڑھے تھے ان میں سے چار ریجسٹرز آپ کے سامنے ہیں پروگرام کاؤنٹر انسٹرکشن ریجسٹرز میموری آئیگرس ریجسٹر اور میموری ریٹر ریجسٹر ہم ان کو شورٹ فار میں لکھ لیں تو یہ ہے پی سی یہ ہے آئی آر کرنٹ انسٹرکشن ریجسٹر وہ یہ آئی آر ایم اے آر اور یہ کیا ہے ایم ڈی آر ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس میر میں آمر یہ ہے یہ اس کے ایڈریسز ہیں 8 9 10 11 12 یہ اس کے ایڈریسز دیئے میں یہ اس کے کنٹنٹ ہیں جو اندر لکھے میں سلس کے اندر اس کے لئے یہ آپ کے پاس پورا پروسس ہے صحیح آپ دیکھتے ہیں پی سی میں ویلیو آگئی پی سی میں ویلیو کیوں آئی کیونکہ دیکھیں ابھی آپ کے پاس آپ کا سینٹرل پروسسنگ یونٹ آئیڈل اسٹیٹ میں یہ دیکھیں یہ آئیڈل ہے اس کے پاس ابھی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس پہ یہ کام کرے اور آپ کو پتا ہے آپ کا پروگرام کاؤنٹر کیا کرتا ہے پروگرام کاؤنٹر ریجسٹر میں وہ ویلیو ہوتی ہے وہ ایڈریس ہوتا ہے جو نیکسٹ سینٹرل پروسسنگ یونٹ نے ایکزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے اس انسٹرکشن کا ایڈریس اٹھا کے ہم پی سی میں رکھ دیتے ہیں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ وہ ویلیو جس کی سینٹرل پروسسنگ یونٹ کو زیادہ نیڈ ہوتی ہے سوری وہ ریجسٹر پی سی کے اندر وہ ویلیو آئے گی نیکسٹ انسٹرکشن کی جس کو سینٹرل پروسسنگ یونٹ نے نیکسٹ ایکزیکیوٹ کروانا ہے تو دیکھیں سینٹرل پروسسنگ یونٹ جو ابھی آئیڈل ہے اس نے نیکسٹ انسٹرکشن جو ایکزیکیوٹ کرانی ہے وہ فرس انسٹرکشن ہے اور فرس انسٹرکشن آپ کے پاس یہ رہی صحیح ہے فرس انسٹرکشن ہے آپ کے پاس لوڈ ٹین لوڈ ٹین کا جو میموری ایڈرس ہے وہ کیا ہے ہنڈرڈ جو آپ نے رکھ دیا پی سی میں کیونکہ پی سی کے پاس نیکسٹ انسٹرکشن کا ایڈرس ہوتا ہے نیکسٹ آپ کے پاس وہ بھی ویلیو پی سی کے اندر ہے وہ آپ کے پاس کس میں آ جائے گی مار میں آ جائے گی دیکھیں جو بھی ویلیو آپ کے پاس پی سی میں تھی وہ کوپی ہو گئی کس میں مار کے اندر دوسرا سٹرہ پہلا سٹرہ پی سی کے اندر ویلیو آئی دیکھیں ابھی ہم فیچ کروارے نا فرس انسٹرکشن کو فیچ کا پروسس کم کمپلیٹ ہوگا جب سارے ریجسٹرز میں اپروپریئیٹ ویلیوز آ جائیں گی جو بھی ریکوائیڈ ہیں تبکہ فیچ کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پی سی پہ کونسی ویلیو آئی نیکس انسٹرکشن جس کی سینٹرل پروس انٹرکشن کو نیر تھی نیکسٹ اگزیکیوٹ کروانے کی اس کا ایڈرس آپ کے پاس آ گیا پی سی کے اندر اور پی سی سے ویلیو کوپی ہوئی کس میں پی سی سے ایڈرس کوپی ہو گیا مار میں جیسے ہی مار میں ویلیو ہنڈریٹ کے اوپر کیا پڑا تھا لوڈ ٹین جیسی مار کے اندر ویلیو آئی ویسے ہی مڈی آر نے کیا کیا اس کا کونٹنٹ اٹھا لیا کہ مار میں جو بھی ایڈرس ہے اس کا کونٹنٹ ہوئیش مڈی آر میں ہوگا یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا اب آپ کے پاس انسٹرکشن ریجسٹر ویلیو آئے گی ویسے ہی انسٹرکشن ریجسٹر ویلیو چلی جائے گی پہلے پی سی میں آئی میں ہاں پہ numbering کر دیتیوں پہلے پی سی میں آئی پی سی سے آکے کوپی ہوئی مار میں جیسے ہی مار میں ایڈریس کوپی ہو گیا ویسے ہی اس نے دیکھا کہ مار کا ایڈریس کیا ہے سو اس پہ پڑا کیا ہے لوڈ ٹین ویسے ہی اس نے انسٹرکشن اٹھا کے مڈی آر میں کر دی مڈی آر میں انسٹرکشن آتے ہی کس میں چلی گئی انسٹرکشن ریجسٹر یعنی آئی آر میں چلی گئی جیسے ہی آئی آر میں ویلیو آ جائے گی اس کا مطلب سینٹرل پروسسنگ یونٹ اس پہ کام کرنا سینٹرل پروسسنگ یونٹ وہ فیش کروالی اس کے پاس آ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے آئی آر کے اندر ویلیو آ گئی آئی آر کے پاس انسٹرکشن ریجسٹر میں تو یہ وہ جس پہ سینٹرل پروسسنگ یونٹ کام کرے گا سہی ہے تو جیسے ہی آئی آر کے اندر ویلیو آئے گی نا ویسے ہی پی سی کی ویلیو میں انکرمنٹ ہو جائے گا یہ ون ہنڈرڈ تھی یہ ونو ون ہو جائے گی انکرمنٹ مطلب ایک ویلیو اس میں پلس ہو جائے گی ایڈریس میں اور یہ ہو جائے گا ون زیرو ون میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ دیکھیں پہلے آپ کے پاس پی سی کے اندر اس کا ایڈریس آیا نیکس انسٹرکشن کا جسے سینٹرل پروسنگ یونٹ نے ایکزیوٹ کر بان گیا جیسے پی سی کے اندر ویلیو آئی وہ ایڈریس میں کوپی ہو گئی جیسے ہی ایڈریس کے اندر وہ ایڈریس کوپی ہوا تو اس کا کنٹینٹ ایڈی آر میں آ گیا اور جیسی ایڈی آر میں آیا ایڈی آر سے انسٹرکشن ریجسٹر میں چلا گیا آپ سی آئی آر مت لکھئے گا آپ جس آئی آر ہی کنٹینٹر کر لیں پتہ ہے آپ کو کارنٹ انسٹرکشن جس پہ سینٹرل پروسنگ یونٹ کام کر رہا ہوتا ہے وہ آئی آر میں ہوتی ہے جیسے ہی آئی آر کے اندر ویلیو آئی ویسی آپ کے پاس پی سی کی ویلیو میں انکرمنٹ دیکس سلائیڈ ہے اس میں ون ون لکھا با رہا ہے پی سی کی ویلیو میں انکرمنٹ ہو گیا ہے انڈسٹرڈ اتنا آپ کو سمجھ آ گیا یہ ہم فرسٹ انسٹرکشن فیچ کروا رہے تھے اب دیکھیں ساری کے ساری ویلیوز جو ہیں اپروپریئیٹ ریجسٹرز میں لوڈ ہو گئی ہیں جو جو تھا پہلی انسٹرکشن اس کا مطلب فیچ ہو گئی ہے اب ڈیکوڈ کرنے کی باری ہے جب فیچ ہو گئی ہے تو فیچنگ کا پروسس آپ نے یاد رکھنا ہے بلکل اسی طرح سے آپ نے ایک ڈائیڈرام ڈراؤ کرنی ہے آپ نے فیچ کرا کے دکھانی ہے ویلیو پہلے پی سی میں ویلیو ڈالی پی سی سے ایمی آر میں ڈالی ایمی آر سے جو بھی ایمی آر میں ایڈریس تھا اس کا کنٹینٹ اٹھا کے ایم ڈی آر میں ڈالا ایم ڈی آر سے آئی آر میں گیا جیسی آئی آر میں گیا ویسی پی سی کی ویلیو میں ایک انکرمنٹ ہو گیا جیسے ہی پی سی کی ویلیو میں ایک انکرمنٹ ہوا کنٹرول یونٹ نے اس انسٹرکشن کو اٹھایا اس کو ڈیکوڈ کرنا سٹارٹ کیا ڈیکوڈ کا مطلب کیا ہے whatever in the memory location 10 اس کو لوڈ کروا دیں ایکیمی لیٹر میں جو بھی memory location 10 پہ ویلیو پڑی ہے اس کو ایکیمی لیٹر میں ڈال دیں لوڈ 10 اس کا یہی مطلب ہے اب دیکھیں memory location 10 پہ کیا پڑا ہے 2 پڑا ہے اب ایم ڈی آر اور ایم ڈی آر کی ویلیو اس چینج ہوں گی کیونکہ ایم ڈی آر میں وہ چیز آتی ہے جس پہ سینٹرل پروسسنگ یونٹ وہ memory location جس پہ سینٹرل پروسنگ یونٹ کچھ read یا write کروانا چاہ رہا ہے اس کا address اور اس کا content جو ہے مار اور مڈی آر میں آتا ہے اب یہ جو current memory location جس کو central پروسنگ انٹ address کر رہا ہے جس سے value read کروانا چاہ رہا ہے وہ 10 ہے تو اب مار میں آپ کے پاس آجائے 10 مڈی آر میں آپ کے پاس آجائے 10 10 پہ مڈی آر میں جیسے ہی value مڈی آر میں جو ہے which is 2 یہ آپ کے پاس پہلی instruction جو ہے وہ فیچ ہو گئی صحیح ہے پہلی instruction فیچ ہو گئی 2 چلا گیا اب دوبارہ سے 2nd instruction کا کام شروع کریں 2nd instruction کا جب ہم کام شروع کریں گے 2nd instruction کا کام بلکل ایسی start کریں جیسے first instruction کا کام start کیا تھا pc میں آپ کے پاس 101 پڑھا ہے pc value کو copy کریں مار میں پی c value مار میں چھڑی گئی 101 ہو گئی 101 پہ جو بھی کچھ پڑھا تھا 101 پہ پہ پاس 11 پڑھا 11 پہ صحیح جو بھی کچھ 101 پہ پڑھا ہے وہ mdr میں آ جائے گا mdr کے اندھر آئے گا اب کیا گا add 11 جیسے ہی کس میں چلا جائے گا add 11 چلا گیا mdr 11 گیا جیسے 11 mdr میں گیا ویسے c sorry instruction register میں copy ہو گیا آپ اس کو c مت رہنے آپ جیس اس کو mdr کی value کس میں چلی گئی آپ کی instruction register میں چلی گئی جیسے ir میں value جاتی ہے ویسے pc value increment ہو جاتا pc value last 101 thi 102 ہو گئی جیس سارا کام ہوا اب جیسے pc میں value increment ہو گی ویسے second instruction کو اٹھا execute کروالا start second value اس کو execute کروایا اور second value execute ہو گئی second value execute ہو کے کیا گئی 11 آیا 11 جیسے central processing unit نے اٹھا یا اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی کچھ memory location 11 پہ پڑھا ہے اس کو accumulator کی value سے add کروا دو 11 آس 3 آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے سوری decoding کے process میں کیا ہوتا ہے جو بھی memory location read کر رہا ہوتا اس کا address ادھر چلا جائے گا یہ پہ 11 آ جائے گا اور 11 پہ پڑھا 11 پہ 3 پہ 3 آ جائے گا 3 جو ہے accumulator میں چلا جائے جائے جیسے میں وائی ہوا نیکس ہوئی رائے آپ کے پاس کیا ہے نیکس آپ کے پاس 2 جو تھا وہ ALU میں جانے کے بعد آپ کے پاس 11 آ گیا MDR میں اس کا content آ جائے نہیں 3 آ گیا 3 جیسے اس میں آیا ویسے ہی لوڈ کر وا دی گیا 3 اور 2 پڑی ہیں اور 5 جو ریٹرن کرے گا اکیومیلیٹر کو اکیومیلیٹر میں ویلیو ریٹرن ہونے کے بعد جو ہے آپ کے پاس جیسے اکیومیلیٹر ویلیو ریٹرن کرے گا ویسے ہی آپ کے پاس کیا ہوگا م آر میں اپ تھرڈ انسٹرکشن فیچ ہو ری اسٹور ویلیٹر اپ کیا ہوگا پی سی ویلیو آئی اس میں کوپی ہوئی کوپی ہونے کے بعد کیا ہوا جیسے ہی کوپی ہوئی اور کوپی ہونے کے بعد جو ہے اب ہمار پاس ٹائم بھی نہیں بچا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کوپی ہوئی مار میں مار میں آ جائے گا مدی آنے کے بعد جائے گا آپ کے پاس اکیمولیٹر میں اکیمولیٹر میں جیسے اکیمولیٹر کی ویلیو جائے اکیمولیٹر کیا ہے سٹور ٹوال ٹوال جو بھی کچھ اکیمولیٹر میں پڑا ہے فائیو اسے کیا کرو کھا ڈال دو میمور لوکیشن ٹوال پہ ادھر ایک ویلیو سٹور کرانی ہے زیرو کی جگہ اکیمولیٹر سے جائے گا اس جگہ پر اور دوبارہ سے ڈسکس کریں گے اب اس لیکچر کو یہ ختم کرتے ہیں آپ کے جو بھی کوسٹنز ہوں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں